اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کیسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہنوں اور بھائیوں یکم ذلکت کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج یکم ذلکت کے دن کا پہلا دن ہے آج یکم ذلکت ہے تو اس دن کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند نیک عمال اور وضائف شیئر کروں گی اور ذلکت کے مہینے کی فضیلت برکات شیئر کروں گی زندگی کا ایک اور سال مکمل ہونے کو ہے جو پورے سال کا خلاصہ ہے اس ماں کو اللہ رب العزت نے بری فضیلت بخشی تمام نبیوں کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سال کے چار مہینے ان کے ذلکت، ذلحج، محرم اور رجب بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں اور ان میں کیے گئے ہر عمال کا ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر جہاد اور قتال بھی منع ہیں اسی وجہ سے ان کو عربی میں حرمت والے مہینے یعنی عظمت اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ذلحج کے پہلے دس دنوں میں عبادت اور روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حج اور قربانی اسی مہینے کی دو عظیم عبادت ہے حج کا شمار تو ارکان اسلام میں ہوتا ہے اور قربانی نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ اس کا شمار شائر اللہ میں ان کے قربانی کا آغاز اس وقت میں ہوتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے قربانی حضرت آدم کے دو بیٹوں ان کے حابیل اور قابل نے کی جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ان کے بعد سے لے کر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام قربانی کرتے چلے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زنگی میں احساس کوئی سال نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو بلکہ جس سال آپ کا وساط ہوا اس سال آپ نے سو جانوروں کی قربانی کی جن میں سے تریس سر جانور خود زبا فرمائیں اور باقیوں کو حضرت علی نے زبا کیا بہاولہ مصن احمد اس کے علاوہ آپ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمایا حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کو قربانی کے وسط حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کریں وہ ہرگز ہماری عیدگا کے قریب نہ آئیں باقیوں نے ماجہ تو اسے معلوم ہوا کہ ہر صحبے اسطائد شخص پر قربانی واجب ہے یہ ایسے عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے جس میں بے شمار انعامات اتا فرمائیں حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ حضرت زید بن ارکم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کے سنت ہے صحابہ نے ارس کیا کہ ہمارے لئے اس میں کیا فائدہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہر بال کے بدلے ایک نکی ہے صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ دمبے کے اون میں کیا عجر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے بحوالہ ابن مانچہ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ رب و عزت نے اس قربانی پر کتنا عجر رکھا لیکن اس لیمت کے حاصل کرنے میں ہم کتنے ہی غافل ہیں لیکن یہ سارا عجر اس وقت ہے جب صرف اللہ کے رضا کے لئے قربانی کی جائے اللہ رب و عزت کی خشنودی کے لئے قربانی کی جائے اگر دکھلاوا ہوگا تو سارا عمل بیکار ہے کیونکہ اللہ رب و عزت کے ہاں قدر پرہنزگاری کی ہے جیسے صورت حج میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے ہوں بلکہ اس سے تمہارے دل کی پرہنزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے جانروں کو تمہارا مطیق کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کر سکو تو میری بہنوں یہ بڑے ہی مبارک مہینے شروع ہو چکی ہیں ذلکت کی پہلے بودھ اور جمعے رات کے دن یعنی کے آج کے دن یہ عمل یہ وظیفہ ان قرآنی کلمات کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگی اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا آپ کی کوئی بھی حاجت ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ اگلی جمعے رات آنے سے پہلے پہلے میرے رب کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکیں کسی وجہ سے اٹک چکی ہوں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں میری بہنوں اور بائیوں عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کی ہسری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارم کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ تو میری بہنوں اور بائیوں باوضوح حالت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی قید یا بندش نہیں یہاں تک کہ عورتیں اپنے حاصل دن میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جائز حاجت کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں کاروبار کے متعلق اولاد کے متعلق گرمِ حوشحالی کے متعلق یا بیوی کے درمیان بخمی محبت کے متعلق اگر آپ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنی حاجت کو تصور کر کے اپنی حائش کو ظاہر کر کے کہ فلا میری مشکل یا پریشانی دور ہو جائے تو اسے متعلق آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی کیونکہ یہ وظیفہ بہت احسان ہے آپ آج پت کے دن اور جمعیرات کے دن تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں ایک سو پندرہ مرتبہ واہوہ سمیع العلیم واہوہ سمیع العلیم واہوہ سمیع العلیم ایک سو پندرہ مرتبہ تصویح کے دانوں پر ان قرآن کلمات کے ساتھ ربے کریم سے اپنی جائز حاجتوں کے لئے دعا مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آپ کی تمام حاجتیں اللہ کی حکم سے پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بھی دعا دعا کو عرد نہیں کرے گا جب آپ ان قرآن کلمات کے ساتھ دعا کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس عمل کو آج خود کے دن اور جمعیرات کے دن چلتے پھرتے نمازی مقریب سے پہلے کسی وقت بھی ضرور کر لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نمازی اثر ادا کرنے کے فوراں بعد یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے توی سے لائک شئر اور سبسکر کریں جزاک اللہ موسیقی